اس کی آزاد اڑان مجھے سکون دیتی ہے جب جب یہ اڑتا ہے تو لگتا ہے کہ یہ میرے پنک ہیں جب ون بیباک کے ٹیم آئی تو میں نے ان سے گزارش کی ہاتھ جوڑ کر کے کہ اب آپ اسے لے جا رہے ہیں کیا میں اسے ایک بار کا اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا سکتا ہوں پھر انہوں نے کہا کہ ہاں کھلا دیجئے دوستو اس وقت یوٹیوب پر سب سے زیادہ جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے وہ ہے سارس اور محمد عارف کی دوستو میں اس ویڈیو میں نہ تو سرکار کو غلط کہوں گا اور نہ عارف بھائی کو صحیح کہوں گا بلکہ ایک سلوشن آپ کو بتاؤں گا اگر آپ لوگوں کو یہ سلوشن پسند آئے تو اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں عارف بھائی نے ہم سب کو بتایا کہ وہ ایک مردبہ اپنے کھیت میں گئے ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ کھیت میں ایک سارس بہت بری طرح زخمی پڑا ہوا ہے اور اس کا ایک پیر بری طرح سے ڈیمیج ہو چکا ہے وہ اس سارس کو اپنے گھر پر اٹھا کر لائے اور وہاں پر لاکر انہوں نے اس کی مرہم پٹی کی اور اس کا بہت اچھے سے خیال رکھا جس کا سارس پر یہ اثر ہوا کہ وہ سارس وہیں پر رہنے لگا عارف بھائی اسے واپس کھیت میں چھوڑنے بھی گئے سارس کے پریوار کے پاس لیکن وہ سارس وہاں پر نہ رکا بلکہ شام ہوتے ہی عارف کے پاس آ گیا دوستو اس طرح کر کے دونوں میں بہت گہری محبت ہو گئی اور جب بھی عارف بھائی کھانا کھاتا تھا تو سارس بھی اس کے ساتھ کھانا کھاتا اور جب عارف بھائی کہیں پر باہر چلا جاتا تو سارس بھی اس کے ساتھ جاتا اور اگر سارس عارف کے ساتھ نہ جاتا تو جب تک عارف گھر واپس نہیں آ جاتا تو سارس باہر برامدے میں کھڑا ہو کر عارف بھائی کا انتظار کیا کرتا اور جب عارف بھائی اپنے گھر پہنچ جاتا تو سارس اسے دیکھ کر ناچنے لگتا دوستو یہ ایک ایسی بے مثال محبت ہے جو ایسی دیکھنے کو بہت کم ملتی ہے لیکن دوستو پھر اس کے بعد ہوتا کچھ یوں ہے کہ ان کے یہ ویڈیو وائرل ہونے لگے اور اخیلیش یادو عارف بھائی کے پاس آئے اور انہوں نے ان کے ساتھ ویڈیو بھی بنوایا اور ان کے فوٹو بھی شوشل میڈیا پر بہت وائرل ہو گئے اس طرح کر کے سرکار کی آنکھوں میں عارف بھائی اور ان کا سارس آ گیا اور پھر کچھ دنوں کے بعد وہاں پر ونوی بھاگ کی ٹیم پہنچی اور ونوی بھاگ والے اس سارس کو وہاں سے لے کر چلے گئے عارف بھائی نے بہت منع کیا کہ میں اس کے بینا نہیں رہ سکتا لیکن انہوں نے کسی بھی طرح کر کے اس سے چھین لیا اور وہاں سے اسے لے کر چلے گئے اور پھر کچھ دن وہ کانپور میں رہا اور پھر اس کے بعد اب وہ لخنو کے چڑیا گھر میں موجود ہے دوستو کئی گھنٹوں تک تو سارس نے کچھ بھی کھایا پیا نہیں وہ بھی عارف بھائی کو بہت زیادہ مس کرتا رہا اور دوستو پھر ایک دو دن کے بعد عارف بھائی کے پاس ایک ونوی بھاگ کی طرف سے نوٹس آیا جس میں کچھ باتیں لکھی ہوئی تھی جو عارف بھائی نے سب کو بتائی اور انہوں نے بتایا کہ ونوی بھاگ کی ٹیم نے مجھے بیان دینے کے لیے اپنے پاس بلایا ہے اور دوستو وہیں ونوی بھاگ کی ٹیم کا کہنا ہے کہ عارف کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہوا ہے بلکہ صرف ان کو بیان دینے کے لیے ونوی بھاگ والوں نے اپنے پاس بلایا ہے اور دوستو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی سارس اتر پردیش کا ایک راشتے پکشی ہے اور جس کی تعداد اتر پردیش کے اندر تیرہ ہزار پلس کچھ ہے اسی بات کو مدہ بناتے ہوئے ونوی بھاگ نے کہا کہ ہمارے اتر پردیش میں اتنے زیادہ سارس نہیں ہے اور یہ ہمارا راشتے پکشی ہے اور کسی بھی انسان کو اسے اپنے گھر رکھ کر پالتو پکشی بنانے کی اجازت نہیں ہے دوستو ونوی بھاگ یہ بات بلکل جائز ہے لیکن دوسری طرف عارف اور سارس کی محبت کو بھی تو اگنور نہیں کیا جا سکتا دوستو اس کا سلوشن یہ ہے کہ ونوی بھاگ والوں کو چاہیے کہ جس چڑیا گھر میں وہ سارس موجود ہے وہیں پر عارف بھائی کو نوکری دی جائے جس سے وہ سارس کا خیال رکھے اور اس کی کھلائی پلائی کرے اور اس کا اچھے سے دھیان رکھے جس کے عوض اسے کچھ پیسے ملے اور وہ دونوں بھی آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہ ہو اور ان کا پیار باقی رہے دوستو یہ کام سرکار کو کرنا چاہیے نہیں تو آنے والے وقت میں کوئی انسان کسی پشو پکشی کی مدد نہیں کرے گا کیونکہ ان کو یہ ڈر رہے گا کہ کہیں ان کے خلاف مقدمہ نہ ہو جائے دوستو یہ میرا اپنا اپینین ہے آپ کو کیا لگتا ہے جو میں نے بات کہی وہ صحیح ہے یا نہیں کمیٹ کر کر ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں